نمسکر دوستو آپ سبی کا لکھنوی گارڈن میں بہت بہت سواکت ہے آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کافی اچھے سے ہوں گے کافی خوش ہوں گے اور آج میں آپ کو المانڈا پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گے اس کے پہلے میں آپ کو اپنے تیرس گارڈن کے فلاورز دکھا رہی ہوں یہ ہمارا پرسلین فلاورز ہے جو بہت ہی سندر فلاورز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور اب میں آپ کو المانڈا فلاورز دکھا رہی ہوں جو میں بتانے جا ہوں آج میں یہ ایک پرینیل پلانٹ ہے اور یہ جو ہے دو کلرز میں آتے ہیں دوستو ایک جو آپ دیکھ رہے یہ کلرز میں آتا ہے ایک یلو کلرز میں آتا ہے یلو کلرز اس لیے ہمیں نرسری میں مل جاتا ہے اور یہ کلر ہمیں آسانی سے نہیں ملتا ہے آپ نرسری والے سے کہیں گے تو جب وہ آپ کو لاکے دے دے گا اور اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ گچھوں میں فلاورز آتے ہیں اور یہ ہماری فلاورز پروری اور مارچ کے مہنے میں آنا شروع ہوتے ہیں اور اکٹوبر تک ہمیں دیرو سنک ہمیں فلاورز دیتے رہتے ہیں دوستو اور بس اس بات کا دھیان دینا ہے کہ جب ہمیں یہ فلاورز دیں اسی سمیہ میں اس کو جو ہے جو ہے جو ہے خات دینا چاہیے اور جب یہ دور میٹ پوزیشن میں چلا جائے تب ہمیں اسے خات نہیں دینا چاہیے اس بات کا وشیز دھیان رکھے گا اور ایک بات اور بھی ہے دوستو اس فلاورز میں لیجے ساتھ میں میں آپ کو اپنے گارڈین کا ہی بسکل فلاورز بھی دکھاتی جا رہی ہوں کہ جو ہے دیکھئے دیرو سنکھیا میں فلاورز دیا ہوا ہے ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھئے کتنی بڑی فلاورز ہوتا ہے اور بہت ہی گھنٹی کے آکار کا ہوتا ہے اور جب یہ فلاورز دے دیتا ہے تو میں اس کی کٹنگ بھی کر دیتی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد اس میں دو شاکھاؤں میں شاکھائی نکلتی ہوں اس میں دیرو فلاورز آتے ہیں ساتھ میں میں یہ بھی بتات جا رہی ہوں دوستو کہ آپ اس کی کٹائی چھٹائی جرور کریے جب فلاورز دے دے تو آپ کو لگے کہ اس میں کلیا نہیں نکل رہی ہے اب اس میں فلاورز نہیں آئیں گے تو وہاں پر آپ اس کی کٹائی کر دیجئے کٹائی چھٹائی جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ سنکھیا میں اس میں فلاورز آئیں گے ہمارے بہت بڑا گملہ نہیں ہے لیکن ہاں گملہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے دوستو اور اس میں ہمارے دھیرو فلاورز آتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ میں میں آپ کو ا گھر کا نیم کا پیڑ بھی رکھا رہی ہوں اور جو ہے ساتھ میں میں آپ کو اپنے پیڑ پودے بھی رکھاتی جاتی ہوں دوستو اس طریقے سے آپ اپنا فلاورز لگائی ہے ونٹر سیجن میں اس کے لیے سے جھڑ جاتے ہیں اور یہ دور میٹ پوجیشن پر چلا جاتا ہے جیسا کہ میں بتائی ہوں اور جو ہے یہ دیکھئے بارش کا بارش بھی ہونے لگی دوستو بارش میں دیکھئے فلاورز کتنا سندر لگ رہا ہے بندے اس کے اوپر کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کلیاں کلیوں پہ جو بندے پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر لگ رہی ہیں اس طریقہ اور اس کی کلیاں بھی کافی بڑی ہوتی ہیں اس کے فلاورز بھی کافی بڑے ہوتے ہیں اور جو ہے جو بیل والی ہوتی ہے اس میں بھی کافی اچھے فلاورز آتے ہیں یہ آپ کی اکچہ کے اوپر ہے کہ آپ بیل والا لگانا پسن کرتے ہیں آپ دونوں ہی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پلانٹس لگانے کا شوق ہے دوستو اس طریقے سے آپ پلانٹس لگائیے اور اس کی مٹی ویل رین مٹی ہی رکھنے چاہیے کوئی بھی پلانٹس اگر ہم گملے میں لگا رہے ہیں تو اس کی مٹی کا وشیس دھیان دینا ہے ہمیں اس کی مٹی ویل رین مٹی ہی ہونی چاہیے اور یہ پلانٹ کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے دوستو اگر آپ کو لگانا ہے اس سیزن میں اگر آپ کے کسی رشتیدار کیا یا کہیں بھی مل جائے تو آپ اس کی کٹنگ آرام سے لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے پروننگ کیے دوستا کائیں نکل رہی ہیں دوستو اور یہ بہت دہروں سنکھیا میں ہمیں فلاورز دیں گی اور جو ہے اس کی کٹنگ لگانے کا صحیح سمیں بہت اچھا سمیں ہوتا ہے برسات کا سمیں اور آپ آسانی سے اس کی کٹنگ کہیں مل جائے تو اس طریقے کی کٹنگ لگائیے دوستو جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں براؤن کلر کی ہی کٹنگ لگائیے گا گرین کلر کی سوفٹ کٹنگ بلکل مت لگائیے گا پینسل کے سائز کی کٹنگ لگائیے گا تو آپ کی کٹنگ جرور چلے گی اور جیسا کہ میں پہلے بتاتی ہوں دو تین کٹنگ جرور لگائے کریے دیکھیں دو تین ساکھائیں نکل رہی ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں پروننگ کرنے کے بعد اس طریقے کا جب بھی آپ پروننگ کریں گے تو آپ کے پلانٹ میں بھی دو تین ساکھائیں نکلیں گی اور وہ دھیرو سنکھیا میں ہمیں فلاورز دیں گی اور گچھوں میں فلاورز دیتی ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ ہمیں دھیرو فلاورز دیتی ہیں اور دو ساکھائیں دیکھیں جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں دو ساکھائیں نکلی ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ بھی پلانٹس لگائیے بہت ہی سندر لگتا ہے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب ہمیں یہ فلاورز دینے لگے تو ہمیں اس کو مہینے میں دو بار خات جرور دیجئے اور یہ آپ کی اکچھا کے اوپر ہے کہ آپ کونسا خات دے رہے ہیں لیکن میرا کہنا تو یہی ہے کہ آپ اسے نیچرل خات ہی دیجئے اور یہ دیکھیں میرے نیچرل خات دینے کی وجہ سے ہی ہمیں دھیرو سنکھیا میں ہمارے گھر میں فلاورز آتے ہیں یہاں میں آپ کو کٹنگ دکھا رہی ہوں جو میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کی ہوئی ہے وہ بھی میں لگا دی ہوں دیکھتی ہوں دوستو یہ کٹنگ میری چلتی ہے کی نہیں چلتی ہے میں آگے ویڈیو میں یہ کٹنگ جرور بتاؤں گی اگر چل گئی تو دکھاؤں گی جرور آپ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیس اجھے لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو thank you so much